ماں بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدہ و سفینہ النجاہ محمد حسین آج کی تاریخ انشاء بان المعظم تمام محبان اہل بیت کے لئے محبان حسین علیہ السلام کے لئے بہت ہی بابرکت اور بہت ہی خوشیوں سے بری ہوئی تاریخ ہے اس بابرکت تاریخ کے موقع پر سب سے پہلے وارث اہل بیت وقت امام امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں ایزان محترم آج کی تاریخ مخصوص ہے ہمارے مولا و آقا سہد الشہداء امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام جن کے والد بزرگوار پہلے امام مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی والد اگرامی صدیق طاہرہ خاتون جنت بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ ایزان محترم یہ مختصر آپ کے خدمت میں ارز کیا لیکن اگر دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات جو وہ بابرکت ذات ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی اور چیز نہیں کر سکتے امام حسین علیہ السلام کی ذات اگر کوئی ملا سکتا ہے اگر ان کو ہم کسی چیز سے مقابلہ ایک اعتبار سے کہے کہ ان کی برابری کوئی کر سکتا ہے تو اللہ کا کلام کر سکتا ہے امام کی ذات کیا ان الحسین مصباح الحدہ وصفینت اللجاہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کے اگر جو معرفت حاصل کر لی تو واقعاً اس کو سفینہ نجات بھی مل گئی اور مصباح الحدہ بھی وہ حاصل کر دیا ہدایت کے چراب یعنی جس کو ہدایت حاصل کرنا ہے وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے مولاد امام حسین علیہ السلام کا دروازہ ہے اگر بھور میں پس گئے ہو اگر مسئیبت کے اندر گھر گئے ہو اگر چاروں طرف سے بلائے گھر لی ہے تو سفینہ نجات امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے دیکھیں اہلِ بینت تجسمِ قرآن ہے ایک طرف اگر ہم دیکھیں کہ قرآن اور دوسری طرف جو صفات قرآن میں ہے وہی صفات جو ہے اہلِ بینت اتھار علیہ السلام میں ہے قرآن اس کی جو صفات بیان کی گئی ہے اس میں جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی جو اہم اتحار علیہ السلام نے صفتیں بتائی اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں ملے گا کہ جو صفت قرآن کی ہے وہی صفت امام حسین علیہ السلام کی ہے آج کی محفل میں آپ کی خدمت میں چند صفتوں کا ذکر کر رہا ہوں مختصر مختصر اگر ہر صفت الگ الگ بیان کروں تو ہر صفت کے لئے ایک محفل دلقار ہے لیکن فقط مختصر قرآن مجید کو کیا کہا جاتا ہے سیدل کلام کہا جاتا ہے یعنی تمام جتنے بھی کلام دنیا کے اندر ہیں ان تمام سے سب سے بہتر اور سب سے سردار سب سے اچھی جو کتاب ہے اسی کا نام ہے قرآن مجید ایزانِ بہترام اگر جو قرآن مجید سیدل کلام ہے تو امامِ حسین علیہ السلام سید الشہدہ ہے دیکھیں ایزانِ بہترام یہ سید قرآن بھی ہے اور سید امامِ حسین بھی ہے یہ دیکھیں آگے دیکھیں دوسری سیودہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہو یہ قرآنِ مجید کیا ہے یہ قرآنِ مجید کو کہا گیا ہے یہ وَمِزَانُ الْقِسْتِ یعنی قرآن وہ میزان ہے جو عدل و انصاف کے ساتھ سب کچھ بیان کر رہا ہے جس میں عدل و انصاف کا ذکر ہے امامِ حسین علیہ السلام کے لئے کیا بیان ہے اَشْهَدُ أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالْقِسْتِ اے مولا میں گواہی دیتا ہوں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ جو ہے قصہ ہے آپ بھی عدل و انصاف بیان کرنے والے ہیں قرآن بھی عدل و انصاف اور یہ امامِ حسین علیہ السلام کے ذات بھی یہ عدل و انصاف آگے دیکھیں قرآن کیا بیان فرما رہا ہے ایزان محترم قرآنِ مجید کے لئے سورة جن آیت نمبر دو میں ذکر ہو رہا ہے یہدی الالرشد قرآن کیا کرتا ہے ہدایت کرتا ہے ہدایت کرنے والا ہے قرآنِ مجید لوگوں کو برائیوں سے دور کر کے ہدایت کرنے والا ہے اور ابھی ہم نے آپ کے خدمت میں جو حدیث پیش کی کیا ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ بِسْبَاعُ الْهُدَى اگر قرآن ہدایت کرنے والا ہے تو اب اس باہُ الْحُدَى ہدایت کے چراغ کا نام امامِ حسین علیہ السلام ہے اور امامِ حسین علیہ السلام کے لئے بھی کہا گیا ہے وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ اِلَى سَبِيلِ الرِّشَادِ مولا خود فرما رہے ہیں کہ میں جو ہوں تمہارے تم کو بھلا رہا ہوں سبیلِ رشاد کے طرف ہدایت کے راستے کی طرف بھلا رہا ہوں یعنی قرآن کی جو صفت ہے وہی امامِ حسین کی صفت ہے جو امامِ حسین کی صفت ہے وہی صفت قرآنِ وجل کی ہے آگے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں قرآن کے بارے میں کیا ہے قرآن حق ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ سُرِ حَقَّا آیت نمبر ففٹی ون جس میں انشاءد ہو رہا ہے قرآن کیا ہے حقِ یقین ہے دیکھیں یہ یقین اور حق کی بات جو ہو رہی ہے قرآنِ مجید کے بارے میں صفت بیان ہو رہی ہے اب امامِ حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں حَتَّى عَتَاقَ الْيَقِينِ جہاں امامِ حسین علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک کہ وہ یقین تک پہنچ گئے یعنی قرآن کی صفت اگر یقین ہے وہ یقین کی طرف لے جاتے ہیں بولہ حسین کے ذات وہ یقین کی طرف لے جاتے ہیں سلوات محمد وآہ قرآنِ مجید کی صفت کیا ہے انشاد ہو رہا ہے نعم الشفیع القرآن قرآن بہتری شفاق کرنے والا ہے عزا محترم شفاق کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ کو بیانک کرنے کی ضرور نہیں ہے قرآن جو ہے اس ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی تلاوت کی قرآن کو سمجھے قرآن کے مطابق عمل کیا اے ظالم محترم یہ قرآن بہترین شفاعت کرنے والا ہے ہمیں قرآن سے دور نہیں ہونا چاہیے ہمیں جیسے اب امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں کیوں مولا حسین علیہ السلام فرزند رسول خدا ہے امام علیہ السلام کے دل کے ٹھنٹک ہے ارے امام حسین علیہ السلام جناب فاطمہ کے دل بند ہے امام حسین جو ہے جو اگر ہم اس کے لئے جمع ہوتے ہیں تو جو صفت امام حسین کی ہے وہی صفت قرآن کی ہے قرآن شفاعت کرنے والا ہے امام حسین علیہ السلام کے لئے کیا ہے اللہم مرزقنی شفاعت الحسین یوم الغرود زیارت آشورہ میں آخر میں جب ہم سزنے کے اندر سب رکھتے ہیں یہی تو پڑھتے ہیں اے میرے اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اس وقت شفاعت فرما کہ جب ہم جو ہے ہم وارد ہو جب ہم تیری بارگاہ میں آئے اے ایزانی مطرم تو اگر قرآن شفاعت کرنے والا ہے تو مولا حسین کی ذات بھی شفاعت کرنے والی ہے سلوات محمد وآلہ دیکھیں ایزان مطرم قرآن کے بارے میں صحیف سجادیہ کے اندر کیا ذکر ہے علم النجاہ نجات کا علم اور امام حسین کے بارے میں ہے انہو رایت الہدا کہ بے شک امام حسین ہدایت کے پرچم ہے قرآن نجات دینے والا ہے ہدایت کرنے والا ہے تو اے ایزانی مطرم امام حسین علیہ السلام وہ بھی نجات دینے والے جیسے آپ کی خدمت میں ارز کیا اِنَّا الْحُسَيْدَ مِسْبَاعُ الْحُدَا وَسَفِينَةُ النَّجَاتُ ہدایت کے چراغ ہے اور سفین نجات ہے نجات کے وہ کشتی ہے کہ جو انسان کو ہر بلا مسئیبت سے دور کرنے والی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے حسدی جو واقع ہمارے لیے پوری دنیا کے لیے جو خیر و برکت ہے جس طریقے سے قرآن کی طرف لوگ جذب ہوتے ہیں اگر کوئی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگ آئے قرآن مجید کی غلطی نکالنے کے لیے اور جب غلطی نکالنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا اس کا ترجمے کو پڑھنا شروع کیا اس کی تفسیر کو پڑھنا شروع کیا اب جو غلطی نکالنے کے لیے آئے تھے اب وہی جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ قرآن کی وجہ سے مسلمان ہونا ہے یعنی کہ قرآن نے ان کو ہدایت کر دی قرآن کی طرف وہ کھیچ کر آگئے اے ظانِ مہدرم واقعا جو قرآن مجید سے دور ہے وہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو رقصان پہنچا رہا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے یہ اہلِ بیت اتھار علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہے دیکھیں کہ واقعہ ملتا ہے کہ امامِ حسین واقعہ ملتا ہے امامِ حسین علیہ السلام بھی جو ہے وہ جذاب ہے یعنی کہ وہ دوسروں کو اپنی طرف جذب کرنے والے ہیں کربلا کا واقعہ آپ نے سنا اس میں ایک ہستی جس کا نام ہے حلال بن نافع ایک ہے نافع بن حلال اور ایک ہے حلال بن نافع نافع بن حلال امامِ حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے لیکن یہ حلال بن نافع یہ یزید کی طرف سے ریپورٹر تھا یزید نے اس لیے بھیجاتا کہ فقط اور فقط تم وہاں دیکھو کہ حسین کے خیمے میں حسین کے طرفدار حسین کے اصحاب کیا کر رہے ہیں کیسے رہ رہے ہیں کیسے وہاں پر وہ اپنے اس مختصر زندگی میں یعنی کہ کربلا میں پہنچے دو محرم کو آشور کو وہ امامِ حسین علیہ السلام کیا ہوا شہید ہو گئے آٹھ روز میں انہوں نے کیا کیا کیسے رہے کیسے زندگی دزاری ڈر کے مارے رہے نشو نشاد کے عالم میں رہے خوف کے عالم میں رہے کہ بے خوف رہے ایزان محترم امامِ حسین علیہ السلام کا ایک ایک کام جو ہے وہ جذبہ کر رہا ہے کہاں سے آئے ہیں یزید کی طرف سے شام کی طرف سے بھیجا گیا ایزان محترم اب شام کے طرف جو بھیجا گیا ہوگا تو اس کے دل کے اندر کتنی دشمنی ہوگی کیونکہ شام میں خاص کر کے ماویہ نے یہ کوشش کی تھی کہ ہر بچہ بچہ جو ہے وہ دشمنِ علی ہو بچہ بچہ جو ہے دشمنِ خاندانِ اہلِ بیت ہو یعنی کہ اُری کوشش کی تھی کہ اہلِ بیت اتھار علیہ السلام سے لوگوں کو دور کیا جائے ان کی محبت سے دور کر دیا جائے تو اب وہ جو ریپورٹر حلال بن نافے جو آیا ہے اس کے دل میں کتنی دشمنی ہوگی لیکن وہ ریپورٹر کرتا 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 آخر میں جب امامِ حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے یہ ظالمین جمع ہو گئے مولا حسین زمین کے اوپر تشریف فرما ہے عزیزوں اس وقت یہ دورتا دورتا جاتا ہے کس کے پاس عمر سعید ملعور کے پاس جاتا ہے اے عمر سعید حسین کو اگر تُو کہے تو میں دو گھون پانی پلا دوں کون تھا یزید کا ریپورٹر دشمن اہلِ بائد یہ جذب ہوا امامِ حسین علیہ السلام کی طرف جس طریقے سے قرآن اگر اس کو کوئی پڑھے اس کو سمجھے تو خند بخند وہ انسان جو ہے وہ قرآن کی ہدایت حاصل کر سکتا ہے اے عمر سعید امامِ حسین علیہ السلام کی زندگی کو فقط دیکھا ہے اس نے کیا امام حسین کرتے ہیں اس کے دل کے اندر جو دشمنی تھی دشمنی کافر ہو گئی ختم ہو گئی اب اس کے دل کے اندر یہ رحم پیدا ہوا کہ اب تو حسین جو ہے تو قتل کر رہا ہے عمر سعج اب دو گھون پانی کے لیے مجھے اجازت دے کہ میں امامِ حسین کو پلا دوں عمر سعج تعجب میں پڑ گیا ارے تو تو یزید کی طرف سے ریپورٹر بن کے آیا ہے تو تو یزید کی طرف سے تجھے معلوم ہے یزید کیا کرے گا تیرے ساتھ یعنی جو دشمنے مکمل جس کے دل میں دشمنی تھی وہی دشمنی جو ہے عبدور ہوئی کہا کہ جو کچھ بھی وہ منع کرتا ہے عمر سعج کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس جو مال ہے دولت ہے جو کچھ بھی ہے میں تجھ کو دینے کے لئے تیار ہوں فقط تو اجازت دے کہ دو گھوٹ میں پانی پلا دیں اب یہ قربانی بھی پیش کرنے کے لئے تیار ہے مال کی کیونکہ دل کے اندر اور محبت امامِ حسین علیہ السلام آگئی ہے امامِ حسین علیہ السلام یہ مصبع الحدہ ہدایت کرنے والے ہیں چلا گئے چلا گئے ہدایت جو بھی ان کے نزدیک آ گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا اگر ہم یہاں پر آج تین شابان کو جو بہتے ہوئے ہیں اگر فکروس جو ہے امامِ حسین علیہ السلام کے گہوارے سے اپنے پر کو مس کر کے اگر وہ اپنے پروں بال لے سکتا ہے اور ان کے جا سکتا ہے کہ میرے مثل کون ہیں میں تو حسین ہم بھی اس محفل کے اندر اس جشن میں بیٹھ کر ہم اپنے آپ کو سچا محب امام حسین علیہ السلام ثابت کر ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی جو دیلی حاجت ہے وہ بھی وہاں سے منوا سکتے ہیں سلوات محمد و آہ 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 دیکھیں وہ حلال جو ہے وہ بہرحال اجازت مل گئی اس نے عمر ساتھ اجازت دی اور وہاں سے اس نے شمر ملعون کو اشارہ کر دیا کہ وہاں امام حسین کا کام تمام کر دیا جائے ایز آہ ملعون دیکھیں وہ آتا ہے اور ملعون نے شمر ملعون نے مولا حسین کا سر جو ہے وہ امام کے سینے کے اوپر رکھ دیا لیکن سر سینے کے اوپر رکھ تھا پھر بھی وہ پانی پلا رہا ہے کسے نے کہا ارے حسین تو شہید ہوگئے اب کیا پانی پیئیں گے کہا کہ اچھا حسین شہید ہوگئے یعنی امام حسین کو پانی پلانے کے اتنی خوبصورت جو اس کے دل کے اندر محبت تھی وہ امام کی شہادت وہ نظر نہیں آ رہی ہے وقت مجھے امام حسین علیہ السلام کا کام کرنا ہے ان کو پانی پلانا ہے امام کو پانی پلا رہا ہے اہیزان محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی جو صفت ہے لوگوں کو پڑھے گا دیکھے گا تو خود بخود حسین بن جائے گا سلوات محمد والمحمد دیکھ قرآن مجید کی ایک صفت کیا ہے قرآن ننزل من القرآن ما هو شفا سورہ اسرہ آیت نمبر 82 کے اندر کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے جس کی صفت کیا ہے کہ وہ شفا دلے والا ہے قرآن شفا عیزان محترم قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت قرآن کو پڑھنا بھی عبادت قرآن کو سننا بھی عبادت عیزان محترم یہ سب عبادت تو رکھی ہے لیکن قرآن مجید سے ہم مکمل فائدہ کم اٹھا سکتے ہیں فقط پڑھنے سے نہیں پڑھنے کے بعد اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں گے اگر قرآن مجید کو ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنے کو اس کے ترجمے کو اس کی تفسیر کو پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے ظاہری تو فائدہ ہے لیکن ہمارے دل کے اندر جو زنگ لگا ہے وہ زنگ دور ہو جائے گا اب امام حسین کے بارے میں کیا ہے امام حسین کے بارے میں ارشاد ہے امام حسین تو دور کی بات ایزان محترم امام حسین کے قبر کی مٹی جو ہے وہ شفاع رکھی ہے امام حسین سے فرشتے جو ہیں وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی بیماریوں کو دور کراتے ہیں ہم تو فقط قبر حسین کی مٹی ہے تو اس کے اندر اللہ نے شفاع رکھی ہے دیکھیں چھٹے امام امام جعفر صادق علی صلاة و السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فی تین قبر الحسین شفاع من کل دا وہ دواء الاکبر امام حسین علی السلام کی قبر کی مٹی یہ اس میں اللہ نے شفاع رکھا ہے اور کیا ہے اس کا امام نے جو دواء اکبر چھوٹی موٹی دواء نہیں بہت بڑی دواء ہے جیسے اللہ اکبر اللہ بڑا بڑا مہان ہے اپنی زمان میں جو ہے اس کا کوئی مطلب معنی اکبر کا نہیں ہے بہت زیادہ بڑا یہاں یہاں پر بھی امام امام بڑا اس کا نام خاک شفاع ہے اگر کوئی خاک شفاع رکھنے کے ساتھ ساتھ جو نماز ادا کرتا ہم خاک شفاع جو رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی پوجا کرتے نہیں خاک شفاع مطلب یہ ہے کہ ہم خاک شفاع رکھتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان جو حجاب ہے اللہ اس حجاب کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان خرب آ جاتا ہے نزدی کے آ جاتی ہے اللہ جب بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے بول تجھے کیا ضرورت ہے تو سجدے کے اندر مجھ سے مانگ رہا ہے بتا تیری کیا حاجت ہے یہ ہے خاک شفاع جو ہے انسان کو شفاع دیتی ہے ایزان مہترم اگر کوئی پریشانی ہو مسئیبت ہو خاک شفاع تھوڑی سی اپنے جیب میں رکھا کرے کوئی مسئیبت تکلیف آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی اگر جب بیماری ہو ایزان مہترم کوئی بیماری جو ایسی بیماری جو لا علاج ہو جس سے کوئی بھی چیز فائدہ نہ دے رہی ہو تو اس کے لیے ہمارے امام علیہ السلام نے کیا فرما ہے تھوڑا سا ایک کھا رہا ہے لیکن یہ قبر امام حسین علیہ السلام ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا انسان لا علاج ہو اگر تھوڑی سی قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی لے اس کو کھائیں اور اس کے پر یہ پڑھیں اللہ رب تربت المبارک ورب الوصی اللذی ورت صل على محمد وآل محمد اگر یہ جملہ پڑھ کے کھائے تو چھٹے ماں فرماتے ہیں اس کو مکمل شفا ملے گی سلوان محمد وآل ایزان محترم دیکھیں قرآن مجید کیا ہے امر بالمعروف ونہین المنکر کرنے والا ہے فالقرآن وآمر زاجر امام مولا کائنات من المؤمن علی ابن ابی طالب علی السلام و السلام لحج بلاغ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کون ہے قرآن کا ظاہری بہت خوبصورت ہے اور قرآن کا باطن جو ہے امیق ہے بہت گہرا ہے امام علی السلام فرم القرآن و آمر قرآن وہ کتاب ہے جو امر بال معروف کرنے والی ہے زاجر وہ ہے جو روکنے والی ہے یعنی جنت کی طرف لے جانے والی کا نام قرآن ہے جہنم کی طرف سے روکنے والی کا نام قرآن مجید ہے ایز کبھی جدائی نہیں ہوئی سر تن سے جدہ ہو گیا لیکن نیزے کے اوپر بھی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں محمد وآل محمد کے سبتے میں ہمارے اس مختصر